اور چیمین پی ٹی آئے عمران خان سے چودری پرویز الہی کی ملاقات بائیس مارچ کے پی ٹی آئے جلسے سمیت موجودہ ملکی اور سیاسی صورتحال پر گفتگو عوام جاگ چکی جلسہ ظالم حکمرانوں سے نجات دلانے کا پیش خیمہ ثابت ہوگا عمران خان کی رہائشگاہ پر حملہ بزدلانہ حرکت ہے چودری پرویز الہی کی جانب سے یہ کہا گیا مزید کہا کہ یہ اقدامات ماضی میں کامیاب ہوئے نہ اب ہوں گے چیمین تحریک انصاف عمران خان سے مرکزی صدر پی ٹی آئے اور سابق وسیر علیہ پنجاب چودری پرویز الہی کی ملاقات پی ٹی آئے کے بائیس مارچ کے جلسے سمیت موجودہ ملکی صورتحال اور سیاسی معاملات پر گفتگو کی گئی ہے زمان پاک پر پولیس کے بلا جواز آپریشن اور پی ٹی آئے رہنماؤں کی غیر قانونی گرفتاریوں کی بھرپور طریقے سے مضمت کی گئی اور کہا گیا کہ حالات کیسے بھی ہوں ظلم کے آگے کبھی نہیں جھک ہوں گا عوام جاگ چکی بودھ کا جلسہ ان ظالم حکمرانوں سے نجات دلانے کا پیش خیمہ ثابت ہوگا چیمین پی ٹی آئے عمران خان سے چودری پرویز الہی کی ملاقات ہوئی ہے بائیس مارچ کے پی ٹی آئے جلسے سمیت موجودہ ملکی اور سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی کہا گیا کہ عوام جاگ چکی جلسہ ظالم حکمرانوں سے نجات دلانے کا پیش خیمہ ثابت ہوگا عمران خان کی رہائشگاہ پر حملہ بزدلانہ حرکت ہے چودری پرویز الہی کی جانب سے یہ کہا گیا مزید کہا گیا کہ یہ اقدامات ماضی میں کامیاب ہوئے نہ اب ہوں گے چیمین تحریک انصاف عمران خان سے مرکزی صدر پی ٹی آئے اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی نے ملاقات کی ہے اور بائیس مارچ کے جلسے سمیت موجودہ ملکی صورتحال اور سواسی معاملات پر گفتگو ہوئی زمان پاک پر پولس کے بلا جواز آپریشن اور پی ٹی آئے رہنماؤں کی غیر قانونی گرفتانیوں کی بھرپور مضامت کی گئی